جنرل زیاء الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے چیف آف سٹاف جنرل ریٹائر سید رفاقت حسین صاحب کہتے ہیں میں ان کے بہت سے سیاسی اقدامات کے بارے میں ہر ایک بات وسوط سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری ان کی قربت کا وہ زمانہ نہیں کہ جب وہ مارشلہ نافذ کر رہے تھے جب وہ پی سیو لا رہے تھے البتہ جمہوریت کی بحالی اور محمد خان جنیجو کی وزیراعظم کے طور پر نامزدگی میرے سامنے کی بات ہے جب انتخابات کے بعد رزیراعظم کی نامزدگی کی بات ہوئی تو ان کا ذہن واضح تھا کہ اس منصب کے لیے کسی شخص کی نامزدگی چھوٹے صوبے سے ہونے چاہیے ناظرین امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل اجاز الحق آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں سادی کے گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جنرلٹر سید رفاقت حسین صاحب کہتے ہیں یوں تو جناب اسلم خٹک، الائی بخ سومرو اور جناب زفراللہ خان جمالی کے نام بھی لیے جا رہے تھے اس کے بہت سے اسباب تھے پھر بعد جہاں آ کر رکھی کہ وزیراعظم سندھ سے ہونا چاہیے تاکہ اس احساس محرومی کا مدعوہ ہو سکے جس کا سندھ شکار ہے کیونکہ پنجاب اور سرحد اس احساس کی گرفت میں نہیں رہے جو سندھ کو جکڑے ہوئے ہیں سرحد اور پنجاب کے لوگ سیول اور ملٹری کی ہر سطح پر پہنچے اور پہنچتے رہے ہیں محمد خان جنیجو کو اولیت بھی گئی اور ایک سبب اس کا محمد خان جنیجو مرہوم بھی معترف تھے کہ وہ انتہائی وفادار دوست ہیں اور وفاداری اور چاپلوسی کے فرق کو سمجھنے والے انسان ہیں اور وفا کا یہ مفہوم ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ سچی بات دوستوں کے موپر کہہ دی جائے ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ جنرل جاولحق شہید رحمت اللہ علیہ نے ارکان اسمبلی سے وزیراعظم کی نامزدی کے لیے رائے لینے کے بارے میں سوچا اور پیلٹ پیپر کی تیاری کا منصوبہ بنایا البتہ ایک بات جو محمد خان جنیجو کے کریڈٹ میں جاتی ہے اور ان کی وفاد کے بعد ریکارڈ پر آئی ہے کہ جنرل جاولحق شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ یقین بھی دلایا کہ وہاں اسمبلی سے اعتماد کا بورد دلانے کے لیے ان کی مدد کریں گے تو محمد خان جنیجو کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ مارشاللہ کب اٹھا رہے ہیں اب یہ محمد خان جنیجو کے کردار کی خوبی ہے کہ اس پیشکش پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ وزیراعظم بھی بن جائیں اور مارشاللہ بھی چلتا رہے جب محمد خان جنیجو مرحوم سے تمام معاملات طے ہو گئے تو جنرل جاولحق شہید رحمت اللہ علیہ کی خوشی دیدنی تھی وہ جو سیاسی نظام ملک کو دے رہے تھے اس کے استحکام کے مطمئنی تھے وہ اپنے وزیراعظم کی عزت و توقیر سب سے کرانا چاہتے تھے کئی دن تک انتظامات پر اپنے ساتھیوں سے بات چیت کرتے رہے کہ وزیراعظم آئیں تو ان کی پذیرائی کیسے کی جائے پہلے تری سرورس کارڈ آف آنر ملتی ہے پہلے اس کا رواج نہ تھا یہ روایت انہوں نے ہی ڈالی سب سے پہلے اپنا دفتر ان کے حوالے کر دیا اندکاریں وزیراعظم کے سپورٹ کر دیں ان کے لئے بہترین سٹاف خود تلاش کیا اور پوری محبت سائی اور احترام کے ساتھ وہ سب کچھ محمد خان جنیجو کو سونپ دیا جو ان کے پاس تھا وہ اکثر کہتے تھے کہ ہمیں اس نظام کو ہر قیمت پر کامیاب بنانا ہے نہ تا کہ اپنی ذات کی قربانی کی قیمت پر بھی ہم اس کی کامیابی کے آرزو مند ہیں یہ سب کچھ جنرل جہولک شہید رحمت اللہ لے اس کے باوجود کرتے رہے تھے کہ بہت سے سہب الرائے لوگ انہیں اشارے دے رہے تھے کہ محمد خان جنیجو کا انتخاب درست نہیں ہے وہ نہیں جانتے کہ محمد خان کیا کریں گے مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مارشلہ لگانا جتنا آسان ہے اسے ختم کرنا اتنا ہی دشوار ہے بہت سی آئینی اور قانونی پچیدیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے جان شنانا سہل نہیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد خان جنیجو کیوں برطرف کیے گئے اور ان کو وزیراعظم کی کرسی سے کیوں ہٹایا گیا بہت سی آئینی اور قانونی پچیدیاں